پریشان ہے اب ڈالر پہ ہمارا اپنا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ نے تو خود بھی پہلے بھی بتا دیا تھا یہ بات ڈالر پہ اب کوئی کنٹرول نہیں ہے حکومت کا ایکسینج ریٹ سمجھ نہیں آرہا بھی کہاں جائے گا یہ جو صورتحال ہے یہ کیا ہوگا بوستان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مشورے نہیں سنے جو انہوں نے دیئے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے پیکن بات یہ ہے کہ میں ابھی جلیل صاحب کی بات سن رہا تھا جلیل صاحب ترکی کی مثال دے رہے تھے کہ ڈالر کو لوگوں میں گورنمنٹ کو سخت پابندی لگانی چاہیے جہاں جو جتنی پاکستان کے اندر فارم کمپنیاں کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈالر میں ڈیل کر رہی ہیں بھائی کیوں ڈالر میں ڈیل کر رہی ہیں مقصود ہے کہ ڈالر میں اور جو کمپنیوں کو پیمٹ لاہور میں جائیں کراچی جو صفائی والی کمپنیاں لگائی ہوئی ہیں ان کو پیمٹ کرتے ہیں تو جی ڈالر میں پیمٹ کرتے ہیں کیوں ڈالر میں پیمٹ کرتے ہیں اور ڈالر لوگ خرید کر کے کٹھا کر کے لاکر میں اور ادھر ادھر رکھی جا رہے ہیں کیوں خریدنے کی اجازت دیتے ہیں اور جنہیں ٹھیک ہے درامداد پہ بھی ڈالر کا پرابلم ہے کہ درامداد زیادہ ہیں تو ڈالر بہت جا رہا ہے لیکن نیمتلی تو ہے نا کہ ڈالر کی شریدوں فروت پہ کسی حد تک پابندی لگا ہے کوئی آئیے میں تو ان کو نہیں کہتا کہ آپ ڈالر سٹاک کر کے بارکیٹ میں طلب بڑھا کے اور رسدوں کم کریں یہ تو ان کا گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے اور ہم میڈیا کے لوگوں کو یہ فرض بنتا ہے پاکستانی کہ ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے ڈالر کی شریدوں فروت سے اور ڈالر کے سٹاک کرنے سے اور جن جو کمپنیاں ڈالر میں جن کو پیمٹ ہوتی ہے ان کو کہا کیوں جلیل صاحب میں کیا یہ ہماری گورنمنٹ کا فاز نہیں بنتا صحیح پوائنٹ آپ نے صاحب کیا ہے اور یہی آل ہے یہ دیکھیں قوم ساری ترکی کی پریزیڈنٹ اردوگان کی بات کرتی ہے وہاں پہ یہی کرائیسل جب باہر سے امریکہ نے کریٹ کرنے کی کوشش کی تو ترکی قوم نے یک جاؤ کے کہا جی کہ ہم ڈالر کے اندر کسی قسم کا کاروبار نہیں کریں گے کسی قسم کا کاروبار نہیں کریں گے سر دوسری جانب ایک یہ بھی بات ہے کہ جسے کہ آپ نے خود بھی دیکھا ایم ایف کے جو معاملات ہیں اس کے بعد سٹراغ مارکیٹ کو ہم نے شدید مندی میں دیکھا ہے ابھی جو حفیظ شیخ صاحب کی یہ بھی آیا ہے کہ سپورٹ پروگام دینے جار ہے جس کے بعد آج ہم نے کوئی پوزٹیو بھی دیکھا ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شدید ہم نے گراوٹ دیکھی سٹراغ مارکیٹ میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بیٹری آئے گی حفیظ شیخ صاحب کے اس اقدام کے بعد میں نے آئے گی جو بھی اقدام جلیل صاحب کو مجھے تھوڑا سا بات کرنے دے کیونکہ جلیل صاحب بڑا تجربہ ہے ان کو بڑا ایکسپیریئنس ہے اور ہم ان سے سیکھتے ہیں جلیل صاحب سے جلیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ترکی کے آپ نے مثال دی جس وقت پروگرام میں تو میں سن رہا تھا لیکن آپ کو قوم کو یہ میسیج کیوں نہیں دیتے اس کی جمع تفریق کر کے آپ اپنے پروگرام میں بتائیں کہ دیکھیں اگر آپ وہ ڈالر پہ پابندی لگاتے ہیں یا ڈالر کے سٹاک کرنے والے لوگوں کو پکڑتے ہیں یا ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں ویسے سٹاک کسی چیز کا ہی کرنا غلط کام ہے اور یہ جو فارن کمپنیاں آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں ان فارن کمپنیاں اس کو پیمٹ میں پابند کر دیتے ہیں کہ آپ وہ ڈالر میں پیمٹ نہیں کریں گے تو اس طرح آپ کا جو ڈالر 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 ہو گیا ہے تو نیچلی یہ چیزیں ریورٹس پیک ہوں گی تو ہر بندہ ڈالر کو ایسی چیز نہیں ہے کہ سارے ملک ڈالر کے اندر کاروبار کر رہے ہیں اور وہ روٹی کھا رہے ہیں اور کنسی کو تو ہم نے ختم کر دیا پاکستان کی ہاتھ تو آپ اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ میں پروگرام دیکھتا رہتا ہوں بہت سرائے جاتے ہیں جی نیازی صاحب میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں جو بھی آپ نے بات کی ہے بلکل درستہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کمپنی بن رہی ہیں اور سب سے بڑا ظلم دیکھیں کہ ایپی پی پروجیکٹ بھی ڈالر میں وصول کرتی ہے میں ایک اور آپ کو انفرمیشن دوں کہ ہمارے پائیس سٹار ہوتل جو ہیں وہ آج کل ڈالر میں پیمٹ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں ایس کی اوپر اور کل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سیاسدانوں کا اجتماع ہوا ہے ایک قومی مفاد کی بات تھی اٹلیس یہ بھی کہہ دیتے بھائی کہ ڈالر میں کوئی بزنس نہ کرے سیاسدانوں کا تو جو اجتماع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک پگری اچھالنا ملک کی ترقی کے ساتھ ان کو کوئی کنسر نہیں ہوتا مطلب یہ بڑی افسوس کی بات ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قوم سے فائدہ اٹھایا بلکہ بار کے اوپر تو چارجز منی لانڈرنگ کے بلینز کے ڈالر پاکستان سے باہر لے گئے ہیں اب لقصہ آگیا ہے کہ اٹلیس پاکستانی قوم کے اب ٹائم ہے کہ پاکستانی قوم کو وہ ایک ہمارا اقتصادی جو مستقبل ہے اس کو بچانے کی کوشش کریں لیکن لیکن میں جدین صاحب آپ سے ایک question کرتا ہوں جی جی آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ آپ بڑے ایف پی آر کے بڑے سینئر افسر رہے ہیں اور ممبر بھی رہے ہیں اور آپ کو آجے مجھے بتائیں کہ ایف بی آر کب ہم سے ٹھیک کر سکیں گے ایف بی آر نہیں صاحب اس کا طریقہ کار جو ایف بی آر کی آپ کا جو question ہے بلکہ صحیح ہے کہ اس کی restructuring بہت ہی ضروری ہے اور یہ restructuring آپ نے جو ایف بی آر کا chairman لگا دیا وہ فارگوستن کمپنی میں مالک تھا یا شیئر اولڈر تھا اب اس کو حوالے آپ نے ایف بی آر کار دی اور چلو نیائی صاحب وہ میرا حالہ گورنمنٹ کا ایک انہوں نے ایک جو وقتی طور پہ ایک حال ڈونڈ آیا ہے کہ بزنس کمیونٹی ایٹ لیس جو ہے وہ ہماری وہ سپورٹ کرے گی تاکہ recovery ہو جائے لیکن long term جو ہے وہ اس کی restructuring کرنی ہے اور restructuring کے اصل میں restructuring کے جو اصول ہیں اور جو اس کے مختلف stages ہیں وہ ابھی تک سی بی آر میں انہوں نے adoptی نہیں کیے یہ ایپ کو پندرہ سال کا آپ کو پروگرام لانا ہے اور یہ restructuring کرنی ہے اس کی recruitment کے سلسلے میں اس کے rules regulation harmonization custom income tax law کے درمیان پھر یہ ہے کہ ٹیکس law جو ہیں۔ یہ بہت سے ٹیکس law ہمارے province کے لیے نہیں نہیں corruption area جرین صاحب corruption area میں بھی restructuring کرنی کی ضرورت ہوگی یہ آپ نے صحیح بات بتائی اصل problem جو ہے اب آپ دیکھیں کوئی بھی آپ policy لاتے ہیں اس کا پہلا تعلق ہے وہ behavior کے ساتھ ہے اور پاکستانی corruption جو corruption بلکل straight کر چکی ہے جی یہ نیب افسر نیب افسروں نیب جو کہ لوگ نیب چیر میں نے بھی کل press conference کی تو میں اس لیے اس کو incomplete کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی fbr کو touch نہیں کیا actually economy کا فلا تو جو ادار مائک میں اور fbr ہے جس سے تاجر کو پریشانی ہوتی ہے نیری صاحب اصل مسئلہ پتہ کہاں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو افسران کی training ہے چاہے سباڈینیٹ کلاس کی training ہے وہ جو training ہے وہ ایک western system کی اوپر ہوتی ہے faith based training نہیں ہے جو ہمارا اپنا اسلامی معاشرے کا تقاضہ ہے کہ رزق حلال اور حرام میں difference رکھا جائے یہ concept ہی نہیں ہے problem میں اس میں یہ ہے اب جو بھی program بنتا ہے چاہے government کا development کا program ہے پی سی ون بنتے ہیں آپ بالکل شور نہیں ہوتے کہ اگر آپ نے پچاس کروڑ کا program بنایا ہے تو پچاس کروڑ ہی لگیں گے اس project کے اوپر کوئی بھی guarantee نہیں دے سکتا یہ بعض مرتبہ official meeting میں بھی بات ہوئی ہے کہ کیا آپ guarantee دے سکتے ہیں کہ یہ پچاس کروڑ جو ہم لگا رہے ہیں یہ اتنا ہی لگے گا اور objective achieve ہو جائے گا تو وہاں پہ جو stakeholder تھے کسی نے بھی نہیں کہا کہ یار کہ یہ ہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس کی guarantee نہیں دے سکتے because ایک general environment corruption کا پاکستان میں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ پاکستان کی ترقی میں آئے لائے اور اس حلسلے میں ہمیں government service servant کی ایک character building بھی کرنی پڑے گی جس کو ignore کیا گیا ہے لیکن اس پہ تو وقت لگے گا وقتی طور پہ ڈالر کی شرید و فروغت اور ڈالر پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور آپ یہ پہ بھی اپنی suggestion دیں اپنے program میں بھی suggestion دیں ڈالر کا ڈیلنگ ہے اس کو کم کیا جائے اور یہ سٹاک جو ڈالر لوگ کر رہے ہیں اس کو بھی discourage کیا جائے تو اس پہ kindly آپ روزانہ توجہ لازمی دیں ایجے پاکستانی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے ڈالر کو اتنی کیوں اہمیت دے دی ہے کہ ہر چیز میں ہر ڈیل میں ہر case میں ڈالر کو ترکی کے آپ مثال دیتے ہیں تو ترکی آج کہاں پہنچ گیا ہے اسی طریقہ کار کو اسی سسٹم کو ہم آگے بڑھا کے اس ڈالر کے ڈیلنگ کو کم کریں بلکہ آپ کو ارانگی ہوگی کہ شادی بیعوں کی اوپر وہ جو رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور وہ جو پیسے دیا جاتے ہیں وہ بھی ڈالر میں دیتے ہیں اور پاؤن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ابھی تو ایک تنجابی میں ایک جو مکولہ اور وہ کیا کہتے ہیں جو روزانہ کی قاوت بن چکی ہے فلاں بندے نے تو ڈالر دے وچے پیسے دیتے ہیں جی وہ تو ڈالر دے وچے یعنی وہ ڈالر میں کسی کو پیسے توفہ دینا بہت بڑی بات سمجھی جی وہ آئی سٹیٹس من گیا آپ اب صورت آلیہ ہے کی ہم ہمیں اس سٹیٹس کو تہیہ کرنا ہے کہ اس سٹیٹس کو توڑنا ہے بلکل ہم تو اپنی کوشش کو پوری کریں آگے گورمنٹ کا کام ہے وہ عمل کرتی ہے نہیں کرتی نہیں اس کی اوپر توجہ دلاتے ہیں بقیدہ کمپین چلاتے ہیں اور یہ ٹرکی کا مارڈل موجود ہے اور ٹرکی کے عوام الناس نے جس طریقے سے متحدوں کے جواب دیا تو وہ دوسری قومیں جو ان کو تباہ کرنا چاہتی سی معیشت سے وہ بھی احران رہے گی کہ یہ عربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ پوری قوم یک جاؤ کے ڈالر کے بزنس کرنے سے بائیکارٹ کرے اور سارا بزنس پاکستان کے اندر پاک روپی میں کیا جائے چاہے آئی پیٹی کی پیمنٹ ہے چاہے دوسری جو ایکسپیٹریٹ کمپنی کام کر رہی ہیں اور وہاں ناست کو کہا جائے کہ آپ کے پاس جتنے ڈالر ہیں یہ آپ رمیٹ کر دیں سیف پڑے رہے ہیں سٹیٹ بینک میں بلکل بلکل جلیل صاحب انشاءاللہ اس پہ ہم نے ایک نیک کار سمجھ کے ایک رمضان کا مہین ہے اس پہ تحییہ کرنا ہے کہ ہم نے ڈالر کی بیلنگ کو ڈسکریج کرنا ہے اور اس پہ گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس کی بیلنگ میں بین کریں بلکل بہت شکریہ سدافہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے اور سب سے پہلے سدافہ نیازی صاحب نے یہ کہا کہ حکومت کو چاہے گی ڈالر کی قدر کو جو ہے